تو اس میں سے آپ کو سب سے پہلے بتاؤں گا کچھ کے ہاؤ ٹو کچھ چیزیں ہیں اب لکھتے جائیں کیونکہ یہ بھی پھر وہ آپ کو نہیں آویلیبل ہوگا آپ نے اپنے نوٹس کے لیے وہ کرنا ہے تو سب سے پہلے آئے گا کچھ میں آپ کو ہاؤ ٹو بتاتا ہوں پھر آپ کے تھوڑے سے سوال بھی سن لیں گے پھر ریویزن کریں گے پھر آپ کو ایمپورٹنٹ ایریاز بھی بتا دوں گا ٹھیک ہے اگزام میں آپ نے کوئیشن کیسے سیلیکٹ کرنا ہے یہ بہت اہم ہوتا ہے جو ایک کوئیشن پہ فیصلہ ہوتا ہے اور اس پہ پوری سی ایس ایس کا فیصلہ ہوتا ہے اور اس پہ پھر پوری آپ کی کیریئر کا فیصلہ ہوتا ہے وہ کون سا ہوتا ہے ایسے اگر آپ کو اس میں صحیح ہیلپ ہو جائے نا that is important تو آپ نے یہ سیکھنا ہے پھر اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے سوال تو سیلیکٹ کر لیا پھر اسے سمجھیں کیسے کہ سوال کیا ہے پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگزام کی ریکوئرمنٹ کیا ہوتی ہیں کہ بیسٹ پریکٹسز کیا ہیں بیسٹ پریکٹسز سے مراد کہ جن سٹوڈنٹس کی اچھے نمبر آئے ہیں انہوں نے کیسے اچھے نمبر لیے جب میں پڑھتا تھا تو ہمارے کیسے اچھے نمبر آئے تو اس کے لیے اور پھر ایک گوڈ مارکس لینے کے لیے پیپر کی کیا ریکوئرمنٹس ہوتی ہیں اچھے نمبر لینے کے لیے پیپر کی کیا ریکوئرمنٹس ہوتی ہیں سمجھا گئے اگر آپ کو یہ چیز سمجھ آ جائے گی تو اوورال سارا آپ کو سمجھ آ جائے گا ٹھیک ہے تو یہ ساری چیزیں آپ نے یاد رکھنی ہیں اچھا اب اگلی بات سے جو ریلیٹڈ ہے how to understand the topic of the question چلیں لکھئے how to understand the topic of the question آپ کو پورے کورس میں اسلامیات میں پاکستان فیر میں کرنٹ فیر میں کورس اگر آپ کو پتا ہونا تو اس میں ویریس کیا ہوتے ہیں topics ہوتے ہیں اس topic کے اوپر کیا آتا ہے question ہوتا ہے اس topic کے اوپر کیا آتا ہے question ہوتا ہے ہم کیا لکھتے ہیں پورا topic لکھاتے ہیں حالانکہ آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے question کا answer لکھنا ہوتا ہے آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے question کا answer لکھتا ہوتا ہے اب اس سے بچنے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے اس سے بچنے کے لیے کچھ چیزیں جو ہیں نا آپ نے سیکھنی ہیں اب یہ سوال آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہے اگر نہیں نظر آ رہا تو میں پڑھتا ہوں آپ نے سن کے جواب دینا ہے آپ نے اسلامیات کی تیاری کی تو یہ کس ٹاپک پر سوال آیا ہوا ہے شاہ با اب آپ کو پتا چل گیا کہ اگر آپ نے جو کچھ لکھنا ہے تو کس پر لکھنا ہے اسلام میں کلچر انڈ سیولیزیشن اب آپ کیا کریں گے کہ اب آپ کا مٹیریل ٹھیک ہوگا سوال صحیح غلط ہوگا وہ میں آپ کو بتایا اب آپ کا مٹیریل صحیح ہوگا سارے پیپرز میں اسی طرح کرنا ہے سارے پیپرز میں اسی طرح کرنا ہے آپ کو سوال آ جائے کہ فار ایکزمپل کہ پاکستان کے پاس سارے نیچرل ریسورسز ہیں لیکن پھر بھی اس کے اکنومک پرابلم سوال نہیں ہو رہے تو کس مین ٹاپک سے سوال کریں گے نیچرل ریسورسز اور اکنومک پرابلم سمجھا گے نا تو اس میں سب سے پہلے آپ نے ٹاپک ذہن میں رکھنا ہے اچھا پھر کیا کرنا ہے کہ پھر اس ٹاپک کو دیکھنا ہے کہ سوال کیا ہے اس میں سے how to understand a question لکھی ہے یہ سب سے اہم بات ہے اگر آپ کو یہ بات سمجھ آ جاتی ہے نا کہ آپ نے question کو کیسے سمجھنا ہے تو God forbid fail ہونے سے بات جاتے ہیں ٹھیک ہے نا question کو سمجھنا بہت ضروری ہے ابھی آپ کے mock paper دیکھیں ہیں نا تو اس mock paper میں بھی آپ نے کیا کیا ہے آپ نے پورا ٹاپک لکھا ہوا ہے آپ نے questions نہیں لکھی ہو question نہیں لکھی ہوئے تو وہ کیسے کرنا ہے اب آپ کے سامنے ہے understand the broader area which you can answer the question جب آپ نے وہ سمجھ لیا اس کے بعد کیا کرنا ہے ایک پہلی example ہے ٹھیک ہے آپ نے کوشش کرنا ہے کہ paper کا سوال پورا پڑھیں بشاکہ آپ کو آتا ہو otherwise کیا کریں گے آپ first word you see in the question first thing that come into your mind آپ وہی سوال کرتے ہیں وہ گڑ بڑ ہو جاتا ہے اور god forbid اگر ایسے میں بھی اس طرح ہو جائنا تو سوال ایسے کچھ ہوتا ہے ہم وہ گڑ بڑھ کرتے ہیں میرے پاس سمجھائی نا اب آپ کے سامنے یہ ہے جب تک اس کو پڑھنا نہیں ہے نا آپ نے اپنا mind نہیں بنانا ورنہ آپ کیا کریں گے جو لفظ آپ کے ذہن میں آئے گا اسی سے related جو سوال آئے گا وہ کریں گے ٹھیک ہے اب what are the contemporary challenges of muslim world suggest its solution in the light of قرآن and sunnah کون سا broader area آپ کے ذہن میں آیا مسلم اممہ اور contemporaries سمجھا گے نا بالکل ٹھیک اب اس میں سے سوال کیا کیا ہے اب اس میں سے دیکھنا ہے سوال پہلا پارٹ سوال کیا ہے what پہلا سوال کیا ہے یہی تو آپ غلطی کرنے لگے تھے آپ نے سوال نہیں ڈھونڈا آپ نے کہا sir challenges بتانے ہیں چیلنجز کیسے بتانے ہیں پہلا کیا ہے سوال what اور دوسرا سوال کیا ہے شاباش اب آپ نے سیخ بتایا اب اگر آپ نے ہر سوال میں سے یہ ہر statement میں سے سوال ڈھونڈ لیا تو آپ answer صحیح کریں گے ورنہ ابھی جو آپ نے mock exam دیئے ہیں سوال کچھ تھا آپ نے پورا topic لکھایا سوال آیا ہوا تھا کہ زکاة کیسے circulation of wealth میں help کرتی ہے بہت سے بچوں نے کیا کیا آپ نے صرف زکاة پہ لکھا کیسے help کرتی ہے اس پہ کچھ نہیں لکھا آپ بتائیں کہ سوال کا answer ہو گیا نہیں ہوا تو پھر آپ paper میں اس طرح کیوں کرتے ہیں ہو سکتا ہے آپ نے mock exam نہ لیا ہو تو وہاں سے ہو لیکن اس میں یہ مسئلہ تھا اچھا اب ہم نے کیا کرنا ہے یہ دو سوال آگئے اس میں سے تو کتنے part ہوں گے اس سوال کے دو parts ہوں گے تو اگر آپ نے دو broader heading نہیں دی تو examiner کیسے آپ کو پاس کرے گا ہم بتائیں کیا کرتے ہیں جب آپ سوال اپنا check کراتے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ یہ part کہاں answer کیا ہے آپ کہتے ہیں سر یہاں لکھا ہوا ہے تو کیا ہم paper کے ساتھ جائیں گے یہ یہ answer ہے میرا نہیں ہمارا paper کیا ہونا چاہیے self explanatory ہونا چاہیے اس پر یہ دو parts کی overhead ہونی چاہیے ایک اور سوال میں آپ کو بتاتا ہوں دین ہے religion اور اس کی importance سمجھا گئے اب اس میں سوال کیا ہے پہلے part میں what اور دوسرے part میں describe very good شاہ باش اب اس کے بھی کیا ہے دو part اب سب سے important بات یہ آ جاتی ہے چلو what کا تو آپ کو مطلب آتا ہے suggest اور describe میں کچھ فرق ہوتا ہوتا ہے suggest اور describe میں فرق ہے اب یہی اچھے نمبر لینے کیلئے ضروری ہے کہ سوال کی requirement کیا ہے اب ہم نے topic بھی کر لیا اور ہم نے کیا کیا آپ نے topic بھی سمجھ لیا سوال بھی سمجھ لیا اب ہم اس کو solve کیسے کریں گے میری بات سمجھ رہے ہیں آپ کو اب اس requirement of a question لکھیں کہ ایک question کی requirement کیسے meet کرنی ہے اب آپ کو سمجھ آ گیا کہ سوال یہ ہیں اور اس کا area یہ ہے مجھے یہ سوال آتا ہے میں نے یہ topic پڑھا ہوا ہے اب اس جو پڑھا ہوا ہے اس میں سے ہم نے لکھنا کیا ہے انصر کیا کرنے وہ ہم number at the top آپ کو جو exam میں paper دیتے ہیں اس میں instruction ہوتی ہے کہ write question number at top according to the question paper not according to the your selection آپ question number 7 سب سے پہلے کر رہے ہیں تو کیا لکھیں گے question number 1 اور 7 جو غلط لکھیں گے تو examiner report پڑھیں اس میں وہ کہتا ہے کہ آپ نے غلط لکھا ہے جب یہ لکھا گیا ضرور لکھنا ہے اس کے بعد write topic phrase at the middle لکھیں اس کے فوراں بعد آپ نے topic sentence top میں سے بتائیے جو سوال ہے اس کا topic sentence کیا بنے گا اسلام culture and civilization اور دو پارٹس ہیں تو topic phrase دو پارٹس کی ملا کے بنائے یا آپ کو ایسے شاید باقی امتحان میں help کرے لیکن آپ پتہ پریسی میں اس کے پانچ نمبر ہوتے ہیں تو پھر آپ topic phrase پریسی میں جس نے پڑھایا ہے انہوں نے اچھا پڑھایا ہے تو آپ کو کیوں نہیں آرہا بتائیے سنیں وہاں سے دیکھ کے بتانا ہے یاد کر کے نہیں بتائیں کیا ہے اسلام culture culture and civilization چلو شاہب آشبنین اب آپ دیکھنا ہے کہ اس کا یہ بنا culture and civilization کومہ characteristics صاف اسلام ایک culture اس کا طریقہ کیا ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ سوال ہٹا دیں سوال کیا ہے what is meant by یہ ہٹا دیں culture and civilization کومہ ہٹا دیں describe the ہٹا دیں کومہ یہاں لگا دیں culture and civilization کومہ characteristics of Islamic culture سوال ہٹا دیں باقی آپ کی topic phrase بن جاتی ہے ٹھیک ہے تو جتنے بھی اچھے نمبر تک relevant اور valid ہیں سمجھائیں گے نا تو آپ نے ان چیزوں کو سمجھنا ہے سمجھائیں گے بات میں آگے آپ کو تین چار سوالوں کے پریکٹس کراتا ہوں اس سے آپ کو کیا ہو جائے گا آپ کو پریسی کا ٹائٹل دینے میں بھی ہیلپ مل جائی سمجھائیں گے نا اچھا ایک بات آپ کو سکھائی اگلی بات دیکھیں اب یہ سوال ہے سمجھائیں گے اس سوال کو ہم سالو کرنے لگے ہم کیسے سوال کا سٹرکچر بنانا ہے اب آپ جو گوھر سے دیکھئے کہ پہلا بتائیں کہ اس میں سوال کیا ہے دوسرا سوال کیا ہے سجیس اچھا یہ دو آپ کو آگئے دو پارٹس آگئے اب اس کی ٹاپک فریز کیا سے بنے گی ہم یہ سوال لائے جاتے ہیں what are کار دیتے ہیں the contemporary challenge of Muslim what comma its solution in the light of Quran and بس اتنی سی بات ہے سوال کار دیں اور جہاں سے چیز ہے اس کو ٹھیک کر چلیں اب اگر دیکھیں تو سب سے پہلے ہم نے لکھا اوپر question number two ٹھیک ہے اب question number two کے بعد ہم نے کیا کیا کہ question number two لکھا پھر اس کی topic phrase لکھا دیکھیں وہی بنی جو ہم نے بنائی تھی وہی ہے نا اچھا contemporary challenge of Muslim word and its solution in the light of Quran and سن یہ بن گیا اب examiner کو پتہ چل گیا کہ آپ کو سوال سمجھ ہے اور وہاں سے بھی ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اگر آپ سوال answer کریں گے تو سب سے پہلے کیا لکھنا ہے introduction کبھی بھی سوال introduction اور conclusion کے بغیر نہیں کرنا ضرور لکھنا ہے اسے پتہ چل جاتا ہے کہ آپ سوال شروع کرنے لگے ہیں اور اسے پتہ چل جاتا ہے کہ سوال ختم کیا ہے میرے بات سمجھ ہی اب میں آپ کو introduction اور conclusion لکھنا بھی سکھاتا ہوں سب سے پہلے introduction لکھنا ہے اب جو سب سے اہم بات ہے اس کا introduction کیا ہوگا شابہ یہ اصول یاد رکھنا ہے شاید آپ کو یاد ہو میں بتایا تھا introduction لکھتے ہیں according to question اور conclusion لکھتے ہیں according to answer شابہ یاد رکھنا اب اس کا introduction کس پہ ہو سکتا ہے contemporary challenge of Muslim world اور اس کے کچھ solution اب solution نہ بھی لکھیں آپ نے اس میں سب سے topic journal اس پہ لکھیں گے introduction تو کیا لکھیں گے specifically contemporary challenge of Muslim world اب ان کو challenges کے بارے میں لکھیں گے اگر آپ journal لکھیں گے تو کس کے متعلق لکھیں گے about Muslim world یہ ہی کچھ ہو سکتا ہے اور تو کچھ نہیں ہو سکتا یا آپ direct suggestion لکھنا شروع کر دیں گے بس اگر آپ نے journal لکھنا ہے تو کس پہ لکھنا ہے Muslim world پہ اگر specific لکھنا ہے تو contemporary challenge میرے پاتھ سمجھائیں گے اگر اس سے مزید journal کریں گے دنیا کا لکھنا شروع کر دیں یہ every day science میں نے یہ پڑھا ہے تو وہ بھی میں لے دوں کہ یہ universe ہے اور اس میں یہ ہے اور فیلان فیلان سمجھائیں گے تو آپ نے نہیں کر اچھا اس کے بعد پہلا part contemporary challenge of Muslim world پہلا contemporary challenge of Muslim world اس میں کیا ہوتا ہے اس کا سوال کیا solution in the light of Quran not in the light of your internet سمجھائے گی جو قرآن سننہ میں لکھے ہوئے وہ لکھنا ہے یہ نہیں ہے کہ سر میں وہاں سے پڑھے تھے اور وہ ہے اور end میں conclusion اب آپ بتائیں کہ conclusion کس کا لکھیں answer کا آپ نے answer کیا کہ یہ یہ challenges ہیں اور ان کے یہ solution ان کی ایک beautiful summary جو ہے آپ کا conclusion ہو گا میرے بات سمجھائے نا جو آپ کی سمری لکھیں گے وہ اب ہم کیا کرتے ہیں عموما conclusion میں نئی باتیں لکھنا شروع کر دیتے ہیں آپ کو انگریزی کی ٹیچر نے سکھایا ہوگا کہ conglution کیا ہوتا ہے جو باتیں آپ نے لکھیں answer ملی نہیں کوئی بات نہیں لکھ جو آپ نے لکھا ہے اس میں جو ہے وہ آپ نے وہ کرنا آپ کو بات سمجھ آگی سوال سال کرنے کیا جرنل پرنسپل سمجھ آگیا اب جو سب سے اہم بات ہے جو آپ کو پورا سال نہیں سکھائی جاتی ہم اس ٹائم کا ویٹ کرتے ہیں تھوڑا تھوڑا سکھاتے رہتے ہیں کہ جب آپ پڑھیں گے تو پھر سال کریں گے جب آپ اگزام دیں گے پھر سال کریں گے وہ ہے کہ کیسے اچھے نمبر لینے ہے اور سوال کی وہ کیا ہے تو اگلے دس پندرہ منٹ بیس منٹ زیادہ اہم ہے ٹھیک نا اب لکھی ہے پاکستان افیر میں یا کسی بھی سبجیکٹ میں اچھے نمبر لینے کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے نمبر ون understand the world of a question question کا لفظ سمجھنا ہے اب میں یہاں کیا لکھو رہا ہوں question کا topic کا نہیں میرے پاس سمجھا ہی نا contemporary challenge آپ مسلم امہ میں topic کیا تھا مسلم امہ اور question کیا تھا what اب میں آگے آپ کو بتاتا ہوں پہلی بات understand the world of question لگ لیا اگلی بات allocate weightage to each part allocate weightage to each part ہر part کی جتنی requirement ہے وہ آپ نے لکھنی ہے یہ بھی میں آپ کو سکھاتا ہوں کہ کیسے پتا چلے گا اب اگر ہم اس سوال کو دیکھیں تو اس کے دو parts ہیں ٹھیک ہے تو دونوں کی کتنی weightage ہوگی دو parts کی contemporary challenger اس کی شاباش 50 50 50 20 mark کا سوال ہوتا ہے تو 10 marks کا پہلا part لکھیں گے 10 marks کا دوسرا اب 10 marks کے لئے کتنا لکھنا ہے وہ میں بھی آپ کو بتاتا ہوں اس کو کیا جتنے اچھے نمبر لیتے ہیں میں نے کچھ student سے بات کی ان سے پوچھا تو وہ کہتے ہیں کہ سر اگر انہوں نے کہا ہے نا کہ contemporary challenge لکھیں اور solution لکھیں تو ہم نے 15 20 لکھے لیکن میں still i will سے کہ اگر آپ نہیں لکھ سکتے تو 15 تو ضرور لکھیں ideally کتنے 20 ورنہ 15 تو ضرور ہیں 10 سے کم تو سوال نہیں پیدا ہوتا 10 problem اور 10 solution یہ چیزیں جو ہیں اس کے بعد try writing at least one reference آیات and حدیث اسلامیات کے ویپر میں بہت اچھی بات ہے آپ آیات اور حدیث کا سہارہ لے کے ان کو explain کرتے آپ کو آتی ہوتی ہیں بس اس وقت یاد کر کے relate کر نے آپ نے کتنے سوال کرنے چار ایک سوال کے ہو سکتا ہے کہ ایک part ہو تین سوال ایسے کریں جن کے دو دو parts ہوں تو زیادہ زیادہ کتنے ہوں گے سات آٹھ آپ کو آتی ہوتی ہیں تو اچھے سی طریقے سے اس کو آپ نے لکھ لینا ہے پھر کیا ہے اچھے نمبر لینے کے لیے جتنے بھی سوڈنٹ نے اچھے نمبر لیے میں نے ان سے بات کی ان میں مجھے کامن نظر آئی اور وہ کامن چیز کیا تھی کہ وہ چار سوال پورے کرتے ہیں جب آپ ایک سوال چھوڑ کے آتے ہیں تو آپ maximum کتنے مارکس لے سکتے ہیں ایٹی سمجھا گئے اگر اس نے maximum دیئے ہیں سکسٹی تو آپ کے بیس تو کم ہو گئے تو میرے پاس سمجھا رہی ہے تو آپ نے اس چیز کو ذہن میں رکھنا ہے سی ایس ایس میں اچھے مارکس لینے کے لیے آپ نے چار سوال بیلنس کرنے ہیں اب ان لوگوں کو ہیلپ ہوگا جنہوں نے کیا کیا موق دیئے آپ ایک سوال کے لیے کتنا ٹائم ملتا ہے 35 منٹ میں کتنے پیجز لکھ لیں گے چار بہت تھوڑے چار چھے چلیں یہ بتائیں کہ یہ کتنے پیجز ہیں چار ہیں تو چار ایسے تو وہ جو ہیں لکھنے ہیں اب باتا ہے تو پھر وہ بنتا ہے آپ میں سے اگر ابھی تو اگر کسی نے دیا ہے تو آپ کو کتنے شیٹس ملتی ہیں 28 پتہ ہے نا آپ کو سات شیٹس تو بنتی ہیں وہ آپ کو دے رہا ہے نا اس کے ذہن میں بھی کچھ ہے نا اگزامنر کے ذہن میں جس کو ضرورت ہوگی وہ آگے لے لیں تو یہ آپ نے کرنا ہے ورنہ آپ کو دیتے ہے 20 شیٹس اگر آپ چار سوال کر لیتے ہیں جو بچے پاس ہوتے ہیں اچھے نمبر لیتے ہیں ان سے اگر آپ پوچھیں ان کی سب سے پہلی اپروچ یہی ہوتی ہے آپ کو سوال آئے یا نہ آئے آپ نے چار سوال کرنے ضرور ہیں آپ کو آتا ہوتا ہے آپ نے لکھ لینا ہے میرے بات سمجھائی نا سی ایس ایس کے انزام پیپر اتنے ڈیفیکل نہیں ہوتے لیکن اس کی کچھ ٹیکنیکل چیزیں ہوتی ہیں یہی جو آپ آج سیکھ رہے ہیں آپ کو بات سمجھ آگی اگر آپ کو اچھے سکور یہ چیزیں سمجھ آگئے ہیں تو اب میں اگلا پارٹ آپ کو بتاتا ہوں کہ کو کیسے سمجھنا ہے لکھئے انڈرسینڈنگ دی کوئسشن اب یہ وہ ساری باتیں ہیں جو ہم پورا چھ مہینے سات مہینے آپ کو ہو گئے پڑھتے ہوئے ہولڈ کر کیا کیا ہوتے ہیں اکثر آپ کو سوال آجاتا ہے کہ اس کی کیا ریکوائرمنٹ ہے اور کیا آتا ہے کئی سوال میں آجاتا ہے ان دونوں میں فرق ہوگا وہ ہم نے کیا کیا ہے اب میں لکھواتا ہوں اس کی کیا ضرورت ہوتی ہے پھر آجاتا ہے define آپ بتائیے کہ آپ کو آج define ایک چیز اور ایک چیز آج ہے explain کیا دونوں میں same waitage ہوگی شاب define کے لئے کتنا لکھیں گے می بھی ایک پیرا گراف دو پیرا گراف سمجھا گے نا تین پیرا گراف اور اگر آج ہے explain تو کم از کم کتنا لکھیں گے شاب ہم نے دیکھنا ہے کہ اس میں سے کیا کیا required ایک آ جاتا ہے meant کہ what is meant by culture and civilization what is meant by prayer what is meant by zakaat what is meant by human rights اسلامیات میں آتے ہیں نا تو meant کو کتنا لکھیں گے تھوڑا سا define سے تھوڑا سا آگے ہوتا ہے meaning اور اس کی explanation definition اور explanation اس کو meaning وہا سے کرنا کہتا ہے اگر آپ کو کہیں آ جائے what is meant تو ایک definition لکھیں اور اس کے ساتھ ایک example لکھیں تو meaning پورے ہو جاتے سمجھائیں گے میں بھی آپ لکھواتا ہوں کہ ان میں کیا کیا لکھنا ہے اس لئے آپ کو بتایا کہ آسان تھا describe اگلا سوال آتا ہے describe آپ کو ہر پیپر میں کا teacher سے پوچھا تو میں لکھوا دوں اور کیا آتا ہے in list اب ان کو سمجھاتے ہیں ہو سکتا ہے آپ ان کا انگریزی مطلب آتا ہو لیکن ہم نے کیا سکھنا ہے کتنی waitage دینی ہے اس میں لکھنا کیا ہے اس کے بعد آ گیا discuss اکثر آ جاتا ہے آپ سلامیات میں پاکستان affairs میں سارے optional میں آ جاتی ہیں باتیں یہ ہم دیکھتے ہیں کہ کیا کرنا ہے next is critically analyze critically analyze کہ یہ چیزیں کیا ہیں پھر ایک سوال آتا ہے highlight 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 آجائے تو ہم نے کیا لکھنا ہے comment ایک سوال آتا ہے statement دی ہوتی ہے کہتے جی comment اس پہ comment کریں کہ کیا ہے آپ کا ٹھیک evaluate evaluate compare contrast اسلامیات میں کم آتا ہے لیکن باقی papers میں especially optional میں بہت آتا ہے compare contrast ٹھیک ہے na enumerate کبھی کبھی یہ بھی آ جاتا ہے enumerate اور اور کوئی چیز این میں ہے آپ کے سوال آتے ہوں difference between differentiate کہتے ہیں وہ آپ بتاتا ہے شاہ باش illustrate اس میں نہیں لکھا ہوا لکھا ہوا ہے اور define اور suggest اور exemplify اور چلو شاہ باش اب آپ اس کی requirement لکھتے رہیں لکھئے یہ سب سے اہم بات ہے آج کے lecture کی میرے خیال میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ کو سوال کی requirement سمجھ آجائے یقین مانیے آپ کو exam کی requirement میں ہر چیز پتا ہوتی ہے صرف سوال کی requirement میں نہیں ہوتی آپ نے پڑھا ہوتا ہے پورا topic اب آپ اس میں لکھئے number one اگر explain آجائے explain آجائے تو ایک paragraph دو paragraph history اور current situation کے بھی لکھنے ہے باقی اسی phenomenon کی وضاحت کرنی ہے explain آجائے نا تو ایک paragraph history کا اور ایک paragraph current situation کا ضرور لکھنا ہے پھر ان چیزوں کو explain کرتے جانا سمجھ جائے فارغ example آج ہے explain the concept of worship in islam اب کیا کریں گے تھوڑا سا اس کا philosophy اور ایک آج کل کے بھی پریکٹس کیا کرتے ہیں اگلی چیز ہے that is elucidate اب elucidate کا مطلب ہوتا ہے making something clear کہ کسی چیز کو واضح کر دیں اس میں آپ نے explain بھی کرنا ہے اور اس کی وضاحت بھی کرنی ہے example سے explanation with example یہ tentative requirement ہے examiner کی explanation with example کہ آپ اس کو لکھیں اگلا آگیا define یہ آپ نے بتایا تھا ہمیں metric میں یہ ہی سکھا جاتا ہے کہ اس کی تعریف لکھیں فیلان فیلان تو definition میں آپ نے صحیح بتا دیا few lines maybe a paragraph 4,5,6,7 line جتنے آپ لکھتے ہیں آپ بڑے بڑے لفظ لکھتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے تو 4,6,7 line ہو جائیں یا otherwise 4,5 line ہو جائیں ٹھیک ہے meant وہی بات میں نے آپ explain کی definition لکھنی ہے plus اس کی تھوڑی سی explanation لکھنی ہے وضاعت اور ایک چھوٹی سی example سے وضاعت کرنے یہ تو چھوٹے چھوٹے سوال ہوتے ہیں اکثر جو main سوال آتے ہیں describe کہتے ہیں give a detail account اس چیز کے متعلق سب کچھ لکھنا ہے اس چیز سے متعلق سب کچھ لکھنا describe وہ کہتے ہیں describe آف اسلام how it is relevant in these world اب describe میں کیا ہوگا پورا سسٹم لکھنا اور پھر اگلا کیا لکھنا ہے اس کی relevance میرے سمجھائیں گے نا تو اس طریقے describe میں ہر چیز لکھنی ہوتی ہے جو آپ کو آتی ہے اگلی بات enlist ایک سوال آجاتا ہے enlist the problem of مسلم اممہ تو اس کا کیا مطلب بہت ہے کہ آپ نے list بنانی ہے دس پندرہ problem جو بھی آپ لکھنا چاہتے ہیں لیکن ideal اس میں کیا کریں ایک ایک دو دو line کی explanation بھی لکھیں ایک ایک دو دو line explain کرنے کی سمجھائے گی ورنہ in list کا مطلب صرف list بل نہیں ہے جی سر نہیں پیراگراف نہیں ایک دو line مسلم اممہ دیوائیڈ ہے آپ سی نیو لکھیں گے دیوائیڈ اون نیشنیل ایلیٹی دیوائیڈ اون ایتنی سیٹی دیوائیڈ اون سیکٹیر نیز پھر آپ explain کر دیں گے جہاں لکھنا ہو ہو جاتا ہے یہی تو آپ کی تیاری ہے آپ کے پاس material زیادہ ہوتا ہے آپ اپنا ان list کر دیں آگے explain کر دیں تو اس کو دو ایک پیراگراف میں جی گڑچا باش اب آگے آپ کے سوال میں لے لیتا ہوں پہلے یہ سارے ہم لکھ لیتے نا کہ اگر صرف ان list ہو اور آگے solution نہ ہو اس کے بہت کم چاس دیں پچھلے بیس سال کے پیپر تو میں نے بھی دیکھ ہوئے آپ کے ساتھ وہ کرتا ہوں وہ ہمیشہ پوچھتا ہے اگر پوچھتا ہے کہ آپ پرابلم بتائیں تو اگر وہ نہ پوچھے تو ایک پیراگراف میں ان کا way forward solution ضرور لکھ دیں لکھیں اسلامیات کے پیپر میں ایک چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے اگر آجاتا ہے discuss the salient feature of Islamic economic system تو ہم کیا لکھیں گے ہم salient feature لکھیں گے اور پھر لکھیں گے کہ اگر یہ چیز نہیں ہوگی تو یہ مسئلہ ہو جائے گا اس کی غیر مجودگی میں جو مسئلے ہوں گے وہ ہم نے لکھ لینا ایک ہے اس کا فائدہ بتانا ہے اس کی مجود اگر وہ نہیں ہوگا تو یہ آپ نے بتانا ہے اس کے بعد ہے critically analyze more likely discuss کی طرح ہوتا ہے کہ اس کی وجہ بتانی ہے وہ کہتا ہے مسلم اممہ is facing many problems critically analyze کیا لکھیں گے پہلے problem لکھیں گے پھر اس کی وجہ لکھیں گے اور اچھے جواب میں کیا ہوگا اس کا solution بھی لکھا جائے جب آجائے کہ آپ نے لکھنا ہے کہ مسلم اممہ میں unity نہیں ہے critically analyze تو اس کا کیا ہے کہ پہلے وجہ بتانی ہے اور پھر اس کو ریزن اس کا مسئلہ یہ ہے کہ divided ہے اور اس کی ریزن ہے کہ کیوں ڈیوائیڈ ہے ٹھیک ہوگی نا اگلی چیز کیا ہاں اس میں سلوشن میں نے کہ آئیڈ سلوشن بھی ڈالیں انڈ میں لیکن یہ دونوں چیز ہیں ٹھیک ہوگی نا اگلی بات highlight highlight کا مطلب ہوتا ہے tell all explain important highlight میں وہ کہتا ہے highlight the concept of public administration in islam 2016 میں سوال آیا نا ٹھیک نا تو آپ نے کیا کرنا ہے concept کو کر کے پھر اس میں important ہے وہ کہتا ہے highlight the problem facing by the Muslim ummah آپ کہیں گے مسلم ummah کو یہ 20 problem ہے اس میں یہ سب سے اہم ہے وہ یہ باقی بھی اہم ہے لیکن اس میں سے وہ شابہش اس کے بعد comment جب comment کہتا ہے یہ بھی explanation کی طرح ہے یہ بھی explanation کی طرح ہے یہ اسلامیات میں کم آتا ہے پاکستان affairs میں current affairs میں وہ سارا آجاتا ہے وہ کہتا ہے اس پہ آپ comment کریں ideology of Pakistan بہت ضروری ہے comment اس کا مطلب ہے کہ آپ لکھنا ہے کہ yes بہت ضروری ہے اگلی بات آگئی evaluate evaluate یہ بھی analyze کی طرح ہوتا ہے جب analyze کرتے ہیں جب آپ کو آ جائے سوال کہ آپ نے کیا کرنا ہے evaluate تو اس میں analyze کرنا ہے اس کی reason بھی بتانی ہے پہلے مسئلہ بتانی ہے اور ایک likely solution بتانی ہے اگر آپ سارے نہیں لکھ سکتے انڈ میں collective لکھ دیں solution لیکن ان میں بتانے ہیں compare contrast یہ اصول آپ نے سیکھا ہوتا compare same چیزوں کا ہوتا ہے اور contrast different چیزوں کا اب آ جائے کہ Islamic economic system کا modern economic system میں compare اور contrast لکھیں تو جو چیزیں دونوں میں common ہیں وہ کیا ہوگا comparison اور جو دونوں میں different ہے وہ کیا ہوگا سمجھا کی بات جہاں تک کوئی سوال ہے تو پوچھ لیجئے شا باش enumerate explanation کے meaning میں یاد ہے اگر اس میں کوئی مزید تشنگی ہوگی تو میں حمدہ صاحب کو بھی کہوں گا کہ explain کر دیں گے اور دیکھیں comment کا مطلب ہوتا ہے اسی کو explain کریں اب اگر فارغ سوال آجائے کہ مسلم امہ اس وقت جن problem crisis میں ہے comment آپ یہ نہیں کہ سکتے کہ نہیں crisis میں نہیں تو more likely اسی emphasize کرنا ہوتا ہے اور جی سر problem کی وجہ بتانی ہے یہ critical analysis ہے ساتھ ساتھ دیں ideal یہی ہوتا ہے کہ جو چیز لکھے نہ اس کے ساتھ ساتھ لکھتے جائیں وہ کہتے ہیں مسلم امہ کے problem کیا ہے critically analyze تو آپ پہلے problem لکھیں اور اس کی reason بھی بتا دیں شاباش اب solution end میں لکھیں یہی آپ کا style لکھنے کا better یہی ہے کہ پہلے آپ سارے problem لکھیں پھر سارے solution لکھیں اور یہ بھی ٹھیک ہے دیکھیں یہی تو آپ کا rating style ہے اسی میں difference ہوتا ہے examiner کو کون سا اچھا لگتا ہے وہ اسی کا مطابق نمبر دیتا سجیس کا مطلب یہ ہوتا کہ suggestion دیں جس طرح ابھی ہم نے سوال پوچھا کہ وہ کہتے ہیں کہ مسلم اممہ کے problem کیا ہے and suggest is solution تو suggestion دینی ہے کہ یہ کر لیں یہ کر لیں جی جی suggestion میں آتا ہے how کا مطلب ہوتا ہے کہ کیسے very good آپ نے جتنے problem لکھے ہیں وہ تو suggestion دیں نا دیکھیں relation کو کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے یا آپ کو current of year والے سر بھی بتائیں گے کہ کیا کیا لکھنا ہے لیکن as a principle آپ نے جتنے problem بتائیں ان کے solution دیں ہو سکتا ہے تین problem کا ایک solution ہو شاب آجت فار میاں والا اب یہ solution اب وہ division کسی بھی طرح کی ہے تو یہ solution ہو جائے جی جی solution میں ڈال ہے اور کچھ چلیں اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ 2016 کا paper ہے میرے خیال میں اس 2016 کا paper ہے آپ نے کیا کرنا ہے کہ ان 2016 کے paper سے کچھ چیزیں ایک سوال سارا جو ہے وہ آپ نے بنانا ہے ایک سوال کوئی سا بھی چنے اور اس پہ solve کر کے بتائیں میں تین چار لوگ اسے پوچھ لیتا ہوں solve سارے کریں یہ آپ کو نظر آ رہے ہے نہیں نظر آ رہا ہے اچھا چلیں میں پھر ایک سوال لکھوا دیتا ہوں آپ وہ solve کریں اب جو دوسرے ادھر دیکھ رہے ہیں ان کا تو میں چیک نہیں کر سکوں گا آپ سے کر لوں گا چلیں اب آپ لکھئے سارے لکھیں لکھیں شاباز لکھیں سمر one highlight the concept of public administration in islam highlight the concept of public administration in islam full stop explain the responsibilities of civil servants explain the responsibilities of civil servants چلیں اب اس کا جو ہے نا وہ broader outline جو میں نے بتائی ہے یہ آپ کر لیں اس کو take two three minutes کیا آپ سارا لکھیں question number کیا ہوگا topic phrase کیا ہوگا introduction میں کیا لکھیں گے کتنے parts ہیں conglusion میں کیا لکھیں گے ٹھیک ہے نا یہ question number six ٹھیک ہے چلیں اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس میں سے کیا لکھنا ہے اب سب سے پہلے آپ نے کیا لکھا question number six شابہ یہی تو میں سکھا رہا ہوں one نہیں لکھنا answer number one یہ نہیں لگنا آپ وہ کہتا ہیں کہ answer number one وہ نہیں ہوتا آپ نے question number six لکھنا ہے آپ کو پیپر دکھاؤ اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے میں کیوں ایمفیسائز کر رہا ہوں اس بات پہ تو آپ نے دیکھا ہے تو اگر وہ بات نہیں آئی سمجھ تو آدھی بات سمجھ آئی ہے اس میں بھی میرا قصور ہے دیکھیں یہ instruction آ رہی ہے اب آپ کوشش کر کے instruction equal marks اس مطلب یہ ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ آخری سوال کے دس نمبر نہیں ہیں کہ آپ چھوٹا لکھیں سمجھ آئی گی وہ پہلے سوال پہ آپ نے دس سفر لکھ دیا ہیں تو اس کو بھی ہمیں آئی 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 وہ خود کہتا ہے کہ پارٹ سکتے ہیں سوال میں بلیو می میں ذمہ داری سے کہتا ہوں آپ میں سے بہت سے لوگ نے یہ پہلے نہیں پڑھا تھا آئی 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 ایچ question must be attempted on one place instead of different places تو ہم لکھ دیتے ہیں کہ for this answer c page four لکھ دیتے ہیں نا اور پھر اوزر لکھ دیتے ہیں کہ forget to answer this please go to a last page اس سے لکھا ہوتا ہے نا وہ نہیں کرنا ہو اچھا اس کے بعد آتی دیکھیں very important candidate must ہے کہ question number لکھیں تو ہم کیا کہتے ہیں اور اسے طبعہ نائی کہتے ہیں ہم نے یہ نہیں لکھنا answer number one وہ کیا کہتے ہیں کیا لکھنا شاب تو یہاں کیا لکھیں گے question number six واقعی ٹھیک ہے answer number one ہے تو آپ اپنے کئی اور جگہ لکھ سیغہ راز میں رکھ لیں سوال کدھر گیا سوال آگیا question number six اسی سے کر لیتے ہیں ٹھیک ہے highlight the concept of public administration اب سب سے پہلے کیا کرنا ہے آپ نے topic phrase لکھنا ہے آپ نے topic phrase کیا لکھا سر اچھا اب سنیے اس کا لکھنا تھا concept of public administration in islam ایک part آگے کاما دوسرا part کیا تھا شاباش اگر کاما لگیں گے تو آپ نے انگریزی کی punctuation ٹھیک کرنی ہے and responsibilities of آگے کچھ لکھا ہوا civil servants شاباش اب ان کو پتہ چل گیا کہ یہ اس کے دو parts ہیں ایک and ایک part یہ اور ایک پار دو ہے پھر introduction پھر کیا لکھیں گے introduction اب introduction میں کیا لکھنا ہے اب دیکھیں یہ this is very important میں نے جان کے دیا تھا اتنا آسان سوال نہیں تھا اب اس میں دو سوال کٹھے ملے ہوئے ہیں تو introduction کس میں لکھیں گے پہلے part میں یا دوسرے میں very good پہلے آپ نے صحیح answer کیا تھا شاباش کیا کریں گے دونوں کو لکھیں گے دو پیرا گراف لکھیں گے اور دونوں connected پیرا گراف ہیں جو بھی آپ کو concept آتا ہے public administration کا اس کے ساتھ ملا کے لکھیں گے کہ اس میں سے سب سے اہم part کیا ہے responsibility of civil servant اور پھر دوسرا وہ لکھیں پہلا paragraph about public administration in دو isolation میں نہیں لکھنے جو اچھے student ہوں گے وہ cohesion کے ساتھ لکھیں گے انہیں پتہ چل جائے گا believe me یہ چھوٹی چھوٹی techniques اگر آپ سیکھ لینا میں ذمہ داری سے کہتا ہوں ہم نے جس stage پہ امتحان دیا تھا آپ کو اس سے زیادہ آتا ہے دو paragraph لکھنے introduction میں اور دونوں کا connection ہوگا اس میں connection کیا ہوگا کہ public administration ہے اور اس میں سب سے اہم کیا ہوتا ہے civil servant اور اس کی جو responsibility اسلام سمجھا گے introduction کے بعد پھر کیا لکھیں گے پہلا پارٹ کیا ہوگا concept of public administration اب یہ سوال ہم نے پڑھا تھا concept میں اب concept میں کیا آتا ہے کے main چیز لکھنی ہے concept اور اس کے ساتھ example سالہ لکھنی کہ public administration کہتے کسی ہیں یہ آپ نے پڑھا ہے پھر دوسرا part کیا لکھنا ہے responsibilities of civil servant اور پھر کیا کرنا ہے conclusion اب conclusion میں دو part ہوں گے پہلا part کیا ہوگا public administration کہ اس نام میں یہ public administration کا concept تھا جو آپ اپنے answer میں لکھیں گے اور اس public administration میں civil servant کو یہ اہم responsibilities دی گئی ہیں آپ کو بات سمجھا گی اگر آپ کے ذہن نے اس طرح کام کیا تھا تو آپ کا سوال ٹھیک ہوگا اب آپ نے ما شاء اللہ پورا سال چھ مہینے چار مہینے دس مہینے جتنا بھی پڑا ہے وہ اس کے اندر آپ نے لکھ لینا بات سمجھا گی سب سے difference کیا ہو جاتا ہے یہی آپ کی approach میں اب کوئی سے 50 50 کرے گا کوئی 40 60 کرے گا کوئی سے 30 70 کرے گا میں اگر کرتا اس کو تو میں اس کو 40 اور 60 کرتا سمجھا گی نا میں اس کو 60 کرتا سمجھا گی شاہ باش تو اس میں سے جو آپ کو پاس سمجھا گی چیزوں کو فیصلہ کرنا میں اہمی آسان سوال نہیں سیلیکٹ کر لیا آپ کے پاس سمجھا گی چلو شاہ باش اب آپ نے کیا کرنا ہے ایک اور سوال کریں پھر میں آپ نہیں آئے وہ ان کے پاس آٹلائن نہیں ہوں گی رمیش وفا دو سوال ہے نا ایسولیٹڈ سوال چلیں کوئی ایک اور سوال کریں ان میں سے اتنی دیر میں آپ کو اگلے سوال لوں کے میں نوٹس دیتا ہوں پھر ہم کیا کریں گے کہ ایک سوال پڑھیں گے پھر چھوٹی سی بریک لیں گے پھر دو سوال پڑھیں گے ٹھیک ہے اب جو لاہور میں ہیں اور جو آپ سوال کریں دیکھ ایک پارڈ میں تو ایک ہی ہے نا ایک پارڈ نہیں دیس میں تین ہو نا وہ کوئی دیکھتے ہیں تین والا نہیں question number five کریں سارے یہ اس میں سے لگ پتا جائے گا یا dictate کر دوں دک لکھیں جو لکھیں بس everyone پھر سکرین پہ نا دیکھیں لکھیں جن کو فول سٹاپ آلسو ڈسکرائب دی سپیرچول مورل آلسو سوشل امپیکٹ آف پریئرز زارہ لکھیں آلسو ڈسکرائب دی سپیرچول مورل آلسو سوشل امپیکٹ آف پریئرز لکھا گیا چلیں ٹیک فائیو اور منٹ تو سول دیس آجا گوڑ شاہ باش آپ دیکھئے میں اس کو آپ کو سول کرا دیتا ہوں اس میں تھوڑے سی زیادہ پارٹ تھے ادھر ہمیں نظر آ رہا ہے تو آپ نے دیکھ لینا ہے کہ آپ کے ذہن میں اسی طرح کا سکیچ تھا یہ سکیچ اگر آپ بنا لیں پیپر پہ بنا لیں رف بھائی کی سنیں میرے بھائی کی بس بس سنیں سنیں شاباش میننگ اینڈ ڈیفرنٹ کیٹیگریز آف پریئر اینڈ دیر سپیرچول مورال اینڈ سوشل ایمپیکٹ یہی ہے ویری گوڈ شاباش اب دیکھیں یہ آپ نے بلکل ٹھیک منائی ویری گوڈ اب سوال میں کیا ہے ڈیفائن دی میننگ آف پریئر اب میننگ اس میں سے ہے اچھا تینکیو میننگ آف پریئر کومہ ایٹس ڈیفرنٹ کیٹیگریز ٹھیک ہے کومہ آگے کیا ہے اگر کومہ نہیں ہے تو پھر اینڈ پہلے پہلے کیا لفظ ہے سپیرچول آگے مورل آگے اینڈ سوشل ایمپیکٹ آف پریئر ویری گوڈ شاہ باش ایمپیکٹ آف پریئر یہ کامہ مٹا دیں کیونکہ آپ نے اینڈ دو دفعہ لگانا ہے ٹھیک ہے وہ آپ نے پنکچویشن کیا لگ اب اس کا انٹرڈکشن اس کا انٹرڈکشن کس پہ ہوگا شاہ باش اب ایک بھا یاد رکھئے گا ڈیفینیشن کانسپٹ ایکسپلینیشن یہ انٹرڈکشن کا حصہ ہوتا ہے اسی میں آ جائے گا ٹھیک ہے نا اب کیا آ جائے گا میننگ آف پریئر ایک دو لینے لکھ کے میننگ آف پریئر پھر ڈیفرنٹ کیا باش کٹیگریز آف پریئر ایک بات یہ پہلا پارٹ آپ کا آنسر ہو گیا ٹھیک ہے اب آپ کے کیا آ گیا بی پارٹ بی پارٹ میں کیا ہے اب پورا لکھنا ہے سپیرچول مورل اینڈ سوشل ایمپیکٹس آف پریئر اب آپ غور سے سنیے اب اس کے اندر پھر جب آپ ذرا سوال کریں گے تو پھر آپ نے اللہ انہ Withers لکھنا ہے کیا آپ نے لکھنا ہے کہ نماز کے جو ہے سوشل مورل اور سپیرچول ایمپیکٹس ہیں ٹھیک ہے پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ پھر اس کے لکھنے ہے نمبر ایک سپیرچول ایمپیکٹس آف پریئر اے بی پھر کیا آ جائے گا مورل امپیکٹس آف پریئر پھر سی کیا آ جائے گا سوشل امپیکٹس آف پریئر اور پھر کیا آ جائے گا اس کا کنکلیوشن آپ کو سمجھائی نا اب یہ صاحب سے سبٹل قسم کا ایک انڈرسینڈنگ اس کے لئے چاہیے تھی اور وہ کیا چاہیے تھی اب میننگ آف پریئر لیٹس اے یہ ٹونٹی مارکس کا سوال ہے تو کتنے مارکس کے لئے کریں گے میننگ آف پریئر پائیو تین ایک اب آپ غور سے دیکھیں اب چار روپینیاں آ گئیں ایک دو تین اور پانچ نمبروں کے اب آپ بشک ایک ہی مٹیریل پڑھ لیں فرق کہاں پہ آتا ہے آپ کے پیپر اٹیونٹنگ ٹیکنیکس پہ چلو یہ دونوں چیزیں میننگ آف پریئر دو کیٹیگری تین اور سپیرچول امپیکٹس پانچ پانچ اور پانچ اب آپ کو کم از کم پانچ 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 امپیکٹس آنے چاہیے اور کیا آنا چاہیے ویرئیس کٹیگریز آپ نے پڑھی ہیں ساری اور اس کے میننگ آف پریئر اب آپ نے غور سے دیکھنا ہے اس پہ کتنی ہمیں ریفرنسز آیات اور حدیث چاہیے ہوں گی اٹلیسٹ سپیرچول امپیکٹ کے لئے ایک مارل کے لئے اور سپیرچول کے لئے کٹیگریز کے لئے تو آپ کو عربیکس یہ ہے وہ زیادہ نالج ہونا چاہیے جن کا ہے وہ تو لکھ لیں گے ایدروائیس نہیں وہ تو ایک ایکسپلینیشن ہے باس مجھا گی نا شاہ باس اب اس کے لئے تین آیات حدیث کی جو ہے نا منیمم آپ زیادہ لکھ سکتے ہیں لکھیں اب آپ نے سوال پوچھا کہ سار پینتیس منٹ میں اتنا لکھا جائے گا یہی تو آپ کا ریٹنگ سٹائل ہے کہ آپ کتنا ایک لکھ سکتے ہیں مومنٹ آپ کو یہ سمجھ آ جاتا ہے آپ سارا کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں سے سارا آ جائے گا جی جی ٹائپس ہیں اس کے سارے ہیں وہ آپ نے پڑھا ہے کتابوں میں نوٹس میں اس میں سارا ہے عمومن ٹھیک ہو گیا اور کچھ اب آپ کو وہاں سمجھا گی نا اسی طرح آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اٹ لیسٹ دو یا تین سالوں کے پیپر بیٹھ کے سوالف کرنا ہے اسی طرح صرف کہ آپ کو سمجھ آ رہا ہے پھر کیا آپ اس کے اندر کچھ لکھ سکتے ہیں اس کے اندر لکھ سکتے ہیں اگر آپ لکھ سکتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو ٹاپک بھی آتا ہے آپ سوال بھی کر لیں گے اگر جب آپ کو ٹاپک سوال سمجھ آ جائے اس کے اندر نہ لکھ سکیں تو پھر اپنے go back to your notes اب نئے چیزیں پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے ان notes میں سے ڈھونڈیں کہ یہ کیا کیا ہے اسلامیات سب سے آسان ہے لیکن باقی سبجیکٹ آپ کے ڈیفیکلڈ ہیں کیونکہ وہ آپ نے پڑھنے ہوتے ہیں اس میں تو ساری چیزیں جو ہے ایک ہی آپ کو آتی ہوتی ہیں ہم پڑھتے رہتے ہیں پاکستان افیر میں آپ کو پڑھنا پڑھے گا کرانٹ افیر میں پڑھنا پڑھے گا اس لیے content کا زیادہ emphasize ان classes میں ہوگا ابھی ہم دو تین سوال بھی پڑھ لیں گے اور ساری چیزیں سمجھیں گے یہاں تک کوئی چیز سمجھ نہیں آئی تو ہم نے چار باتیں کی اگر آپ کو quickly میں recall کرا دوں نمبر one سب سے پہلے ہم نے کیا کہا کہ ہم نے objective کیسے solve کرنی ہے سمجھانگی جو آپ کو آتی ہیں well and good جو نہیں آتی ان کو ضرور attempt کریں کیوں کیونکہ اس میں negative marking نہیں ہے سمجھانگی نا ضرور attempt کریں let the fate work for you اللہ معاف کرے کہ ایک دو نمبروں سے فیل ہونے سے بہتر ہے کہ آپ attempt ضرور کر لیں نمبر two کہ ہم نے سوال کو کیا کرنا ہے کیسے سمجھنا ہے سب سے پہلے کیا کرنا ہے topic سمجھنا ہے سب سے پہلے کیا کرنا ہے topic جب topic سمجھ آ جائے تو پھر کیا دیکھنا ہے سوال ڈھونڈنا ہے جب سوال سمجھ آ جائے تو پھر کیا کرنا ہے یہ کرنے کا format لکھنا ہے format میں سب سے پہلے کیا topic sentence پھر کیا introduction پھر اس کے parts اور پھر conclusion تین باتیں اور آخری بات میں نے ابھی کیا بتائی کہ آپ نے beautifully ہر part کا کیا کرنا ہے waitage دینی ہے کہ جو سوال جس میں ہے اس میں جو ہے نا وہ کرنا ہے جی آپ کے سوال میں سنتا ہوں آخری چیز مجھے بتانے دیں dear friends سب سے اہم بات کیا ہوتی ہے سوال کی requirement سمجھنا explain define lucidate comment analyze critically analyze discuss ان سب کی سمجھ آ گئی نا اب آپ نے جس چیز کو جو ہے نا اپنے ذہن میں رکھنا ہے جی سر کہ سر ایک پیراگراف میں ایک پوائنٹ لکھنا ہے یا پانچ پوائنٹ ایک ہی پیراگراف میں لکھنے ہیں آپ کو ایسے والے سر کیا پڑھاتے ہیں ایک پوائنٹ پہ ایک پوائنٹ i will recommend کہ آپ heading میں لکھیں آپ کیا کریں heading ایک پوائنٹ کی ایک heading لکھیں اور نیچے چار تین چار لائنیں لکھ دیں اچھے اچھے facilitate کرنا ہے ان کو اچھا پیپر کرنا ہے psychologically confident لگیں balance رکھنا ہے چار سوال ضرور کرنے اب اپنی اپنی approach ہے میں اپنی opinion آپ سے share کر دیتا ہوں سب سے پہلے کون سا سوال کریں گے سب سے پہلے کون سا سوال کرنا چاہیے i go different ایک سوال مجھے 100% آتا ہے ایک 80% میں پہلے 80% والا کروں گا کیوں examiner کے ذہن میں ہوتا ہے کہ سب سے اچھا سوال سب سے پہلے کرتے ہیں اب پہلے سوال میں میرا plus minus ہے لیکن دوسرا اچھا ہے examiner کا mind بن جاتا ہے کہ آر اسے تو سارے سوال اچھے آتے ہیں آپ اگر چوتھا سوال imbalance چھوڑ دیتے ہیں forget it کہ آپ کے اچھے نمبر آئیں گے اسے پتہ چل جاتا ہے کہ آر اس نے آخر میں ایک پیج لکھا ہے آٹومنٹیل اس کا ذہن بن جاتا ہے کہ time manage نہیں کر سکا اور یہ بہت اہم بات ہے اگر آپ examiner کی psyche چیک کریں میں آپ کے موق دیکھ رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ پہلا سوال لکھا دس صفوں کا دوسرا آٹھ کا اگلا چھے کا اگلا چار کا آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر پہلے سوال میں آپ کو بارہ نمبر دیتا ہے اگلے کسی سوال میں بارہ نمبر ملیں گے آپ خود اپنے ساتھ کر کے آتے ہیں اللہ معاف کرے آپ اسے کہہ آتے ہیں کہ مجھے اگر پہلے میں آپ نے maximum دس دے دیئے نہ تو اس میں اس سے کم ہی دیجئے گا کیونکہ میں نے ثابت کر دیا کہ مجھے پہلا سوال اتنا آتا ہے کہ میں نے دس صفحے لیکھ لیا اور دوسرے سوال میں میں نے سکسی پرسنٹ اور اگر وہ نہ کرے تو اور پھر کیا کرے this is very important نہیں سب سے لازمینی کرنے پہلے وہ نہیں آتا ہوگا وہ کہے گا جب نہیں آتا تو اس میں سے جے دے گا چھے نمبر پھر وہ انڈ میں جائے گا وہ کہے گا یہ اس نے کیا کیا ہے تو یہ تو پھر گڑ بڑ ہوگی تو آپ نے پہلے جو تھی اور میں پتہ کیا کرتا تھا جو سوال نہیں آتا تھا وہ میں تیسری نمبر پہ کرتا تھا کہ وہ پہلے مائنڈ بنا لے اور انڈ میں اچھا سوال بھی مل جائے عموماً آپ کو امتحان میں تین سوال آتے ہوتے ہیں آپ پیپر دیں گے میری بات آپ کو یاد آئے گی کانو میں گونجے گی سر کہہ رہے تھے کہ عموماً تین سوال آتے ہیں چوتھا بنانا پڑتا ہے سمجھا ہی نہیں اب ہو سکتا ہے آپ ماشاءاللہ اچھے ہوں پڑے لکھے ہوں آپ کو پانچ آتے ہوں تو پھر وہ پانچ کے چار بنانے پڑتے ہیں کہ وہ بھی سارا اس میں لکھنا پڑتا ہے صحیح بات اس طرح ہوتا ہے ہمیں اتنے آ رہا ہوتا ہے وہاں ٹائم کم مٹیریل زیادہ ہوتا ہے یقین مانی ہے آئی ٹرسٹ آپ لوگ جہاں بھی پڑتے ہیں صرف یہاں نہیں لاہور بھی بات سن رہے ہوں گے گھروں میں بیٹھ کے بھی بات سن رہے ہوں گے یقین مانی ہے آپ لوگوں کو زیادہ آتا ہوتا ہے آپ کو جو چیز ضرورت ہے وہ ٹائم منیجمنٹ ہے ٹھینگ نا میں ذمہ داری سے کہتا ہوں آپ کو مٹیریل کا کوئی ایشو نہیں ہے انڈرسینڈنگ کا ہے انڈرسینڈنگ کی وجہ پتہ ہی کیا ہے آپ کی اٹنشن سپین پتہ ہے کتنا ہے پانچ سیکنڈ اس پانچ سیکنڈ میں یہ ایک ہیومن سیکی ہے جس کا میکسیمم اٹنشن سپین ہے نا وہ فارٹی فائیو سیکنڈ بعد سن سکتا ہے میکسیمم اور اس کی اتنی کنسنٹریشن ہوگی نا شاید وہ سب سے سٹرانگ نرمٹ ہو آپ پہلے پانچ سیکنڈ میں جو آپ کے ذہن میں آتا ہے آپ وہی کرتے ہیں مجھے نہیں کہنا شایئے باٹ گارڈ فاربیڈ میں نے پندرہ سال ہو گئے میں پڑھا رہا ہوں آپ پوری سی ایس ایس میں ایسے کا ٹاپک صحیح سیلیکٹ کر لینا آپ فیل نہیں ہوتے آپ کو انگریزی آتی ہوتی ہے سب کچھ آتا ہوتا ہے آپ کی ٹاپک اور ٹاپک سیلیکشن کیا ہوتی ہے وہ پہلے پانچ سیکنڈ میں سات سیکنڈ میں دس سیکنڈ میں آپ پہلے پانچ سیکنڈ میں فیصلہ کر لیتے ہیں کہ یہ ٹاپک کرنا ہے اگلے نو ٹاپک پھر ہمیں سب سے اچھا ٹاپک کون ساتھ آتا ہوتا ہے کلائمنٹ چینج سمجھائے نا جو ہی دیکھا اس کے بعد کون ساتھ آتا ہے سب سے اچھا ٹیلریزم بس جو ہی دیکھا پھر آتا ہے ڈیمارکریسی جو ہی دیکھا نا پھر ادھر ادھر نہیں دیکھتے کہ پھر سوال کیا ہے ٹاپک ٹیلریزم ہے نا دے ترے کی سمجھائے ہی کوئی میں نے دینے ہیں بچوں کے ایک کوئیسٹن بچا پوچھ رہا ہے کہ اسلامی ٹرمنالوجیز کا بہت زیادہ استعمال کرنا چاہیے یا نیوٹرل رائٹنگ رکھنی چاہیے گوڈ بڑا اچھا سوال پوچھا دیکھیں یہ آپ بھی سن لیں جو پیپر کی ریکوئرمنٹ ہے نا اس کے مطابق وہ کہتا ہے کہ آپ ان کے سلوشن لکھنے قرآن اور سننہ کی روشنی میں تو پھر آپ نے قرآن اور سننہ کی روشنی میں ہی لکھنے ہیں موڈرن ورڈ کے تو موڈرن ورڈ کے ہی لفظ ہوں گے ٹھیک ہے نا وہ ہم ٹریڈیشنل نہیں لکھیں گے تو احمد بھائی جنہیں سوال پوچھا ہے یوٹیوب پہ بھی سن رہے ہوں گے تو یہ سب سے اہم بات ہوتی ہے کہ جو وہ سوال کی ریکوئرمنٹ ہے اسی میں لکھیں وہ کہتا ہے کہ نماز کی کیٹیگریز لکھیں اب ہم اس کے جتنے موڈرن ورڈ لکھ لیں لیکن ہم نے وہ ساتھ ضرور لکھنا ہوتا ہے کہ یہ فرض ہے ابلیگیشن ہے یہ سنت ہے یہ واجب ہے یہ سارے آپ کو بات سمجھائیے نا آپ نے بڑا اچھا سوال کیا جس نے بھی کیا وہ سن بھی رہے ہوں گے تو دیس اس ویری امپورٹنٹ احمد بھائی دوسرا سوال دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر ایکزیکٹ ورڈنگ نہ پتا ہو کسی حدیث کی یا کسی آیت کو وہ کوٹ کر رہے ہیں تو اس صورتحال میں کوٹ کرنا ہی نہیں چاہیے مفہوم کا سہارا لینا چاہیے یا کیا کرنا چاہیے دیکھیں بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ لکھ دیں کہ یہ حکم ہے ٹھیک نا حکم صحیح ہوتا ہے لکھنا کہ قرآن کا یہ حکم ہے اس کے بارے اگزیکٹ ورڈ نہیں آرہے نا تو لکھ دیں کہ یہ حکم ہے اور وہ زہری بات ہے وہ آپ کا میسیج کنوے ہو جاتا ہے تو وہ اس چیز کو کنسیڈر کرتے ہیں تیسرا سر ایک بچہ کوئشن یہ کر رہا ہے کہ is it relevant to quote books of prominent authors جی جی یا ہمیں کسی کو کوٹ کرنا چاہیے کہ فلان نے یہ لکھا ہے جی جی سنیے اب اسلامیات کے ویپر میں ایک چیز کا خیال رکھنا ہوتا ہے کہ سب سے پہلا ریفرنس ہمارا کون سا ہوتا ہے قرآن اور سنہ پہلے وہ کوٹ کریں پھر جو ریناؤنڈ آتھر ہیں ریکمنڈڈ بکس جو آپ کے کوٹ میں ہیں یہ میں آپ کو فلیش بھی کر دیتا ہوں ان میں سے کہ اردو اور انگلیش میں اسلامیات کو very important یہ جی حمد بھئی آپ پوچھ لیں پوچھ لیں بس question یہ ہے کہ ان دونوں میں ایک difference ہے کس طرح سے اردو کو کیسے tackle کرنا انگلیش کو کیسے کرنا جو آپ بتا رہے ہیں کیا یہ انگلیش پر بھی relevant ہے کیا انگلیش کے بچے اس کو اردو میں بھی vote کر سکتے ہیں تو یہ confusion ہے جی جی یہ جو ہے نا بہت اہم سوال تھا یہ جو میرے پاس live بیٹھے ہوئے ہیں ان میں سے کسی کو پوچھنا چاہیے تھا لیکن یہ انہوں نے لکھا ہوا ہے میں نے انہیں موقع نہیں دیا ورنہ یہ پوچھتے دیں گے نا تو اب اصل چیز جو ہے نا وہ یہ ہے کہ اردو اور انگریزی کا میڈیم صرف اور صرف available ہے کس میں اسلامیات میں آپ نے فیصلہ یہ کرنا ہے کہ آپ کی grip کس language پہ ہے آپ grip سے کیا مراد ہے کہ آپ اگر اردو میں اچھی handwriting اچھی جسے آپ کہتے ہیں نا reference اور یہ چیزیں لکھ سکتے ہیں تو then you may go far اردو otherwise مجھے پتا ہے کہ ہمارے students کی اردو اتنی اچھی نہیں ہوتی تو they should prefer English اس میں کوئی بھی دوسری رائے نہیں ہے کہ دونوں کو وہ equal importance weightage وہ ہوتی ہے اور کوئی discriminate نہیں کرتا language کی base عموماً کہا جاتا ہے کہ آپ انگریزی میں کر رہے ہیں سارا امتحان تو اس کو بھی انگریزی میں کریں تو it's better اچھی بات ہے تو last question ہے وہ یہ ہے کہ book اور source بتا دیں اگر ہم نے اسلامیات cover کر لیے تو further اس میں کہاں سے چیزیں add up کریں اس کے لئے کسی کنسل کیا جائے جی very right اب اس میں سب سے اچھا سوال ہے اب اگر آپ قرآن اور سنہ احادیث کی چیزیں وہاں سے دیکھیں اس میں سے چیزیں add کریں آپ کو impacts ہیں social moral spiritual دس پتہ لگ گئے instead کے دس impacts کو پندرہ impact بنائیں آپ ایک impact کا اگر ریفرنس دیکھ لیں I will recommend کہ زیادہ سے زیادہ قرآن اور سنت کے ریفرنس کا حوالہ دے کہ ان کو کریں کوئی اردو کی شاعری آتی ہے فارسی کی شاعری آتی ہے جو relevant ہے وہ لکھیں ان سے explain کریں قرآن اور سنت کے آیات سے explain کریں کوئی بہت famous ریلیجس scholar ہیں ان کو quote کریں تو یہ اچھی بات ہے جی امید بھائی کچھ questions generic سے ہیں share اردو میں لکھنے چاہیے یا نہیں لکھنے چاہیے یہ اگر ہم best practices دیکھیں جو بچے اچھے نمبر لے کے آتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے لکھے تھے ہم نے لکھے تھے انگریزی کے پیپر میں انہوں نے لکھا تھا کہ ہم اس میں میں حرج نہیں ہے آپ لکھیں کوئی مسئلہ نہیں ایک question بہت سے بچوں نے پوچھا ہے ہماری طرح سے وہ کہتے ہیں کہ اگر ہمیں Arabic نہیں آتی ہے تو کیا صرف ہم اردو ترجمہ لکھ سکتے ہیں بلکل لکھیں یہ سب سے اچھی بات ہے اس میں کسی چیز دیکھیں ریفرنس یہ ہمارا Arabic یہ ہمارا Islamic research کا paper نہیں ہے یہ اسلامیات کا paper ہے تو آپ صرف reference دیں کہ ترجمہ لکھ کے لکھتے ہیں تو وہ بھی count کیا جاتا ہے this is good thing کہ آپ ضرور لکھیں thank you sir ہم ایک question چلیں بہت شکریہ آپ نے بڑھا اچھا کیا کہ یہ ہو گیا تو ان سے بھی ہیں اب یہ سوال کوئی پوچھیں گے ان کو maik دیں سر کو دیکھیں ان کی quality of question کتنی اچھی تھی آپ کے زیادہ اچھے سوال ہونے شاہی ہیں چلو شاہ باش احمد بھائی آپ نے سننے لہور والے بھی سنیں گے صرف آپ نے ذکر کیے کہ حدیث اور چار پانچ طریقے ہیں نمبر ون آپ آیت کا نمبر لکھیں اور سورہ کا نمبر لکھیں یہ بھی ریفرنس ہے دوسرا یہ ہے اور دوسرا ریفرنس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اگزیکٹ ورڈنگ لکھیں تیسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ صرف سورہ لکھ لیں کہ سورہ فلاں میں یہ ذکر ہے وہ آئے گا تو یہ تو نون چیز ہے بیس یہ ہے کہ دیکھیں آپ ایک دو تو عربی کے ریفرنس کونٹیکس وہ لکھیں نا اچھا لگتا ہے جی سر سر کوششن کون سے کرنے چاہئے ایک میں پوچھتے ہیں کہ ذکات کے مسارف پیان کریں اور دوسرے میں پوچھتے ہیں کہ ریاست مدینہ کس طرح بن سکتی جس میں ہماری اپینین جائی ہوتی تو سر کیا آپ ریکمین کریں گوڈ شاباش اگین بہت اچھا سوال ہے ایک ہے جو پرٹیکلر اسلامی سٹڈی سے ریلیٹڈ سوال ہیں جو جنرل سوال آتے ہیں جو گورنلن پرنسپل ہے وہ یہ ہے کہ آپ وہ سوال کریں جو آپ کو زیادہ اچھے آتے ہیں میں ڈسکریج کرتا ہوں جنرل سوال کو کہ اس میں ہمیں پتا ہوتا ہے کہ یہ نہیں آتا اور یہ ایک ہیومن سائیکی بھی ہے اگر آپ کو سوال ہے تو جنرل سوال کے طرف جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی اب جنرل اس وقت کرتے ہیں جب آپ کو نہ آ رہا ہو تو آپ اس میں سے پھر کیا کریں گے تو اس کو بھی پتا چل لے گا کہ جی سر یہ پوچھنا تھا کہ ہم جو پریئرز یا زکاة والے question اٹیمٹ کرتے ہیں تو اپنی ڈیلی لائف کے مسئلے سے اگین بہت اچھا سوال ہے دیکھیں ایک اچھی اپروچ یہ ہے کہ آپ کامن لائف کی اگزمپل بھی دیں اور ہر اس میں دیں ریاست مدینہ کے اصول پہ سوال آ جاتا ہے آپ دیکھیں کہ آج کل ہمیں انجسٹس کا سامنا ہے تو ریاست مدینہ کا سب سے بیس تھا انجسٹس کی کی مثال لگ کہ کسی کو پانی نہیں ملتا کسی کو یہ نہیں ملتا تو اس میں یہ چیز انشور کی گئی تھی اب اس کے مثال بھی لکھ دیں تو بلکل ٹھیک ہے اور جی نہیں نہیں وہ آلی بات ہو چلیں اور اور جی سر جی جی بلکل سنیے اگلی بات زیادہ اہم ہے اگر نہ کریں سر یہ پوچھنے تا کہ پوری اگر وہ یاد نہیں آپ اس کو کسی کنٹیکسٹ لکھ کے اس کو کوٹ کر سکتے ہیں دیکھیں یہ ریفرنس دینے کا طریقہ ہے بلکل کنٹیکسٹ لکھ کے کوٹ کریں کہ سورہ بکرہ میں یہ حکم ہے سود کا حکم وہاں پہ آیا یہ آیا تو وہ نون چیز ہوتی ٹھیک ہے اچھا اب کیا کرتے ہیں کہ ہمارا سوال ٹائم زیادہ ہو گیا ہے میں نے آپ کو پڑھ